اتوں کا حسینہ شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حاضرین کو تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے پہلے درود و سلام کا تحفہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اہلِ بیتِ اتحار پر اور آپ کے اصحاب پر آج ناظرین ہم جس ہستی کے بارے میں تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس ہستی کے بارے میں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آپ بہت بلند مرتبت عالی شانِ امتیازی شان کی مالک ہیں آپ کی ذاتِ عالی صفات کا تذکرہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتا ہے اور اگر میں بات کروں آپ کے حسب نصب کی تو آپ کا حسب نصب عالی ذات زیوکار اور علم و معرفت کے حوالے سے بات کروں تو آپ علم و معرفت کا منبع اور تمام امتِ مسلمہ کی ماز زوجہِ اول تمام امہات المومنین میں آپ کا نام نمائع اور شان والا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بنتِ خویلت بن اسد بن عبدالعزہ بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر اور آپ کی والدہ فاطمہ بن تیز زائدہ بن اسم بن رواحت الحرم بن حجر بن عبد بن معیس بن عامر بن لوی بن غالب اور بن فہر ہیں والد کی طرف سے قسی میں اور والد کی طرف سے لوی میں آپ کا نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے سو آپ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں آپ سلام اللہ علیہ تاہرہ کے لقب سے جانی پہچانی جاتی تھی آپ کی عفت کرم شرافت سخاوت اور طہارت مشہور تھی دین اسلام کے لیے آپ کے خدمات دین اسلام کا ایک اساسہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونے کی حیثیت سے آپ نے ایک مثالی بیوی کی زندگی گزاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خطیجہ تلکبرہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے اور آپ کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا بلکہ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم اللہ نے مجھے خدیجہ کا نیم البدل نہیں دیا تو ناظرین آج ہم بات کریں گے ایک مثالی بیوی کی حیثیت سے حضرت خدیجہ تلکبرہ کی زندگی کے حسین گوشوں پر اور اپنے گراہ قدر خیالات کا اظہار فرمائیں گی میری مہمان جو اس وقت میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیات ہیں ہمیشہ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتی ہیں بہت نپیتولی انداز میں گفتگو کرتی ہیں مدلل انداز ہے آپ کی جانی پہچانی شخصیت پروفیسر ڈاکٹر ناہی دبرار اسلام علیکم والیکم اور انہی کے ساتھ میری دوسری مہمان انہیں بھی آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں آسمہ بطول اسلام علیکم والیکم اور انہی کے ساتھ میری ایک اور مہمان ہے جن کو ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جب ان کا ذکر ہم کرنے لگتے ہیں تو ان کی آوازیں ہمارے ذہنوں سے ہمارے دماغوں پر ہمارے دلوں پر وہ اثر چھوڑتی ہیں کہ جس کے بعد ہم سب ذکر الہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں جی ہاں میرا اشارہ ہے اس وقت میری ساتھی سنہ خانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو اس وقت میری ساتھ موجود ہیں افضا نویر اسلام علیکم ابتدا کریں گے حمد باری طالع سے تیری اوچی مولا شاہ تُو نے ہم کو دیا رمضان اس میں اترا قرآن ہے یہ تیرا احسان رحمان یا رحمان تیری اوچی مولا شاہ تُو نے ہم کو دیا رمضان اس میں اترا قرآن ہے یہ تیرا احسان تُو سب ہی کا داتا ہے تُو سب ہی کا مولا ہے صدقے میں محمد کے تُو ہی جھولیاں بھرتا ہے صدقے میں محمد کے تُو ہی جھولیاں بھرتا ہے میرا ہے یہ ایمان رحمان یا رحمان تیری اوچی مولا شاہ ایسا تُو کرم کر دے پوری یہ دعا کر دے رمضان کا مہینہ ہو مکہ ہو مدینہ ہو اور نکل وہیں بے جان رحمان یا رحمان تیری اوچی مولا شاہ تیری ہی یہ سبحیں ہے تیری ہی یہ راتیں ہے یہ چاند کرے مدہار سورت بھی پڑھے ہم دے جاری یہ تیرا فرمان رحمان یا رحمان تیری اوچی مولا شاہ سبحان اللہ اللہ تعالی ہم سب کی دعاوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور آپ کا پڑھنا اپنے باردہ ہمیں قبول و منظور فرمائے ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں مثالی بیوی اور ہم یقیناً آج بات کریں گے حضرت خدیدت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور اس وقت جو میرا پہلا سوال ہے وہ میں لیے اپنی پہلی مہمان کی جانب چلوں گی اس لیے کہ ہم بات کر رہے ہیں آج میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے اس رشتے کے تقدس کے حوالے سے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے لیے کیا حکامات موجود ہیں اس کے حوالے سے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اور مثالی بیوی کا اخلاق و کردار کیسا ہونا چاہیے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیلی زندگی میں میاں بیوی کے ملجل کر رہنے کا نام حقوق زوجین کہلاتا ہے دیکھیں سرش یہ خوبصورت مقدس اور نازک رشتہ اسی وقت مستحقم ہوتا ہے جب ایک کا حق اور دوسرے کے فرض کے اصول پر کار بند ہو جائے قرآن و سنت کی روشنی میں بیویوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شہر کا حکم مانیں قرآن پاک میں نیک بیویوں کی خاصیت بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے شہر کی فرما بردار ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا کہ اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حق دیا جاتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خوابن کو سجدہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا کہ دو لوگوں کی نمازیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں قبول ہوتی ایک وہ قلام جو اپنے آقا سے بھاگ کر آ گیا ہو اور دوسری وہ عورت جو اپنے شہر کی نا فرما بڑھتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا کہ جو مثالی بیویاں ہوتی ہیں خدمت گزار ہوتی ہیں اطاعت گزار ہوتی ہیں ان کے لئے پرندے ہوا میں درندے جنگلوں میں اور مشلیاں جو ہیں دریا میں فرشتے جو ہے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں نیک سوحالے مثالی بیویاں جو ہوتی ہیں خدمت گزار ہوتی ہیں اطاعت گزار ہوتی ہیں نیک ہوتی ہیں سوحالے ہوتی ہیں اور آلہ اقلاق و صیرت و کردار کی مالک ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا کہ نیک اور سوالے بیوی ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو عورت جو ہے اپنے رب کہا قدع کرتی ہے لیکن اپنے شہر کہا قدع نہیں کرتی تو اس کی نجات ممکن نہیں تو ایک مثالی بیوی کو اپنے شہر کا حکم ماننا چاہے جب کوئی حکم دے تو اس کا حکم مانے اور جب وہ بیمار ہو تو اس کی خدمت کرے مصیبت میں ہو تو اس کی مدد کرے پریشان ہو تو دل جوئی کرے اور ایک مثالی بیوی قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے گھر کی ساری ذمہ داریاں اپنے بچوں کی پروریش تعلیم و تربیت بہت اس نے خوبی جو ہے وعدہ کرتی اور ایک مثالی بیوی جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں نہ اپنے شہر کا دل سے احترام کرتی ہے بلکہ اس کے والدین اس کے ملنے جلنے والوں کو بھی دل سے احترام کرتی ہے اور ایک مثالی بیوی اپنے خاندان کے لیے اپنے معاشرے کے لیے رون موڈل ہوتی ہے ہم مصیبت ایک اہم کردار مثالی بیوی ہونے کی حصے سیادہ کرتے ہیں جب ہم اطاعت گزاروں خدمت گزاروں وفا شعاروں صبر و رضا صبر و وفا کا پیکر بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ناظرین اس بات کو مزید آگے لے کر چلیں گے لیکن اس کے لیے آپ کو دینا ہوگا ہمارا ساتھ اور کرنا ہوگا تھوڑا سا انتظار اس لیے کہ ہم آپ سے کچھ دیر کی دوری اختیار کریں گے یعنی ملیں گے ایک مختصر سے وقف ہے کے بعد ناظرین پرگرام میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج دس رمضان المبارک ہے اور حضرت ختیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے کہ آپ ایک مثالی بیوی تھی اور آپ کے جو اقلاقوں کردار ہیں اس کے حوالے سے جس طرح سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا حسن سلوک رکھا اور جس طرح آپ محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتی تھی اور جو قربانیاں آپ نے دیں ان تمام کے حوالے سے میں چاہوں گی ضرور خیالات کا اضحاب کریں شکریہ سلیش آج بہت خوبصورت ٹاپک ہے ہمارے لئے ہمارے لئے ایک رول موڈل ہے حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ متحرہ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ یعنی وفا شعار بیوی ہیں یہ وفا شعار یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی اتنی خوبصورت یہ زوجہ محترمہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں رہتی ہیں نکاح میں رہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا اسی طرح حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصف ہے ان کا یہ امتیاز ہے کہ انہوں نے پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مسئیبت ہر تکلیف میں ہر عذیت میں شانہ بشانہ رہی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بھی ان کو بلند مقام بتا فرمایا اسی طرح جب دیکھیں تبلیغ اسلام کے حوالے سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے لیے قدم اٹھایا سب سے پہلے تو الحاکم کی حدیث مبارکہ ہے کہ امام ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر بھی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ تلقبرا اور تمہیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اسی طرح غارہ حرا میں جب سفر کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عبادات کے لیے جائے کرتے ہیں اور اسی طرح نزول قرآن کے حوالے سے جو وہی اترتی ہے اس میں جتنے واقعات پیش آتے ہیں اس میں بھی حضرت خدیجہ تلقبرا نبی پاک صلی اللہ علیہ سلام کے ساتھ ساتھ ہیں اسی طرح آگے دیکھا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت خدیجہ تلقبرا کے حوالے سے فرمایا کہ خدا کی قسم یعنی ان کے فضائل کے حوالے سے فرمایا کہ خدا کی قسم حضرت خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی زوجہ نہیں ملی یعنی جب میں پریشان انحال ہوا کرتا تھا تو وہ میری مدد کیا کرتی جب لوگوں نے جھٹلایا تو انہوں نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے کفر کیا تو انہوں نے وہ مجھ پر ایمان لائیں اسی طرح جب کوئی میری مدد کو نہیں آتا تھا تو حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اپنا سارا سامان جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا اسی طرح دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت محبت ہے اور وہ اپنی منشاہ اپنی مرضی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی و منشاہ پر قربان کر دیا کرتی تھی اسی طرح دیگر حدیث مبارکہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار بی بیاں ایسی ہیں جو دنیا میں سب سے کمال اور سب سے زیادہ یعنی ان کے حوالے سے فضیلت بیان ہوئی ہے ان میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرضی حدیث مبارکہ کہ جبریل علیہ وسلم نے بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حضرت خدیجہ تلقبرا بھی تشریف فرما ہیں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ پاک کا سلام حضرت عائشہ کی بار حضرت خدیجہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضرت عائشہ بھی حضرت خدیجہ تلکبرہ بھی فرماتی ہیں کہ بے شک اللہ ہی سلام ہے اور جبریل کے حوالے سے فرماتی ہیں کہ جبریل آپ پر سلامتی ہو اللہ کی رحمت اور براکات ہو یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے اسی طرح حضرت عائشہ حضرت خدیجہ تلکبرہ کے لیے معذرت حضرت خدیجہ تلکبرہ کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کی بشارات بھی دی گئیں اور موتیوں کے محل کے حوالے سے بھی تذکرہ ہوا یعنی یہ ساری نعمتیں ہیں یہ ساری برکتیں جو ان کے لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی فضیلتیں بتائیں ان تمام سے یہ پتا چلتا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت بجا لائی پوری زندگی اسلام کے لیے جتنی مشکلات پریشانیاں آئیں سرکار علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہیں تمام مشکلات پریشانیوں کو فیز کیا اللہ رب العزت نے اس لیے ان کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عزیز ترین زوجہ محترمہ ٹھہرائی بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہم بات کر رہے ہیں آج تباہ سیرت حضرت خطیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیونکہ آپ ایک مثالی بیوی کی ہمارے سامنے ایک بہترین مثال ہیں اور آپ نے جس طرح سے اپنے تمام فرائض ادا کیے جس طرح سے آپ نے اپنے تمام معاملات زندگی لے کر آپ چلیں اور جو آپ کے اور صاف تھے ان پر میں چاہوں گی کہ ضرور روشنی نہ لی جائے دیکھیں شہرش خطیجہ آپ کا نام طہرہ کا آپ کا لقب تھا آپ مقارم اخلاق کا پیکر جمیل تھیں تقویہ طہارت پاکیزگی سقاوت رحم دلی آپ کی امتیازی خودشیتی حضرت خطیجہ کا وہ اپتیاز اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقد کیا کرتے تھے کہ حضرت خطیجہ کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری اولاد احتاف فرمائیں اور دیکھیں کہ حضرت خطیجہ نے اپنی پہلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والی ساری اولاد کی پرورش اس انداز میں انتہائی پاکیزہ اور موتر محول میں کی جو دین محمدی کے لیے بائی سے فقر ٹھہرے تو اتباع حضرت خطیجہ ہم کو بھی بحثیت ماں اپنے بچوں کی پرورش دینی ماحول میں کرنا چاہئے کہ اس قابل ہو جائیں انہیں یہ شعور آ جائے کہ وہ اللہ کے احکامات و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع پر عمل پہ رہوں حضرت خطیجہ کی ایک مثالی بیوی جو ہے وہ اپنی شہر کی غمگسار دل جوئی کرنے والی ہر خوشی میں اس کی خوش اور ہر دکھ میں اس کی غمزدہ نوالی ہوتی دیکھیں حضرت خطیجہ کی زندگی کا لمحہ لمحہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اطاعت میں صرف ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات پر پریشان ہوتے تو اس طرح دل جوئی کرتی ہیں جو ان کے لیے تمانت و سکون قلب کا باعث ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہو جاتے تو حضرت خطیجہ زخموں کو صاف کرتی جاتی ہیں ان کی مرم پٹی کہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے محمد ساری دولت تیرے قدموں میں نچھاور کرتی ہوں اے محمد میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتی ہوں اور پھر دیکھیں حضرت خطیجہ وہ وفا شعار رفیق حیات تھیں کہ شیب ابھی طالبی گھاٹی میں حضرت خطیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور محبت میں درختوں کے سوکے پتے اور سوکا چمڑا جو ہے پانی میں بھگو کر کھایا کرتی تھی آج اگر ہم حضرت خطیجہ کی صیرت پر عمل کریں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے شہر کی خوشی میں خوش ہوں اس کی پریشان ہوں تو اس کی للجوئی کریں اور مطبع کہ اگر وہ غم میں مبتلا ہے تو ہم اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں وفا اور عیسار کا پیکر بن کر آج اگر ہم خواتین حضرت خطیجہ کی صیرت پر عمل پہ رہا ہوں اور اتباع حضرت خطیجہ اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنے کہ وہ اپنے شہر سے کس طرح رفاقت سے پیش آتی تھی اپنے گھر کا نظام بہت خوبی چلاتی تھی اپنے بچوں کی بہتر انداز میں انہوں نے پرورش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بشارت دی کہ حضرت خطیجہ کو جنت میں وہ گھر ملے گا جو موتیوں سے بنا ہوگا اس میں شعور غل اور محنت تو مشقت نہیں ہوگی تو اگر آج ہم حضرت خطیجہ کی صیرت پر عمل کریں تو آپ یقین کریں کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے ہمارے زندگی میں پھر کوئی مسئلہ مسئلہ نہ رہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جب ہم آپ کی زندگی کی جانب دیکھتے ہیں سیدہ خطیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ نے ایک فرس شناس بیوی کی طرح آپ نے ایک ایسے ذمہ دار بیوی کی طرح اپنی زندگی گزاری کہ جہاں پر اگر زندگی میں مشکلیں کیونکہ یہ وہ دور تھا کہ جب دین اسلام کو پھیلانے کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے جو پیسہ آپ کی تجارت سے آیا کرتا تھا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا آج اگر ہم تھوڑی سی نگاہ اپنے موجودہ دور پر ڈالتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تھوڑا سا ہم آگے چلیں گے تو ضرور میں اس طرف بھی آؤں گی لیکن ابھی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں آپ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے تو آپ نے جو ایک اتنی شاندار زندگی گزاری تھی چونکہ آپ عرب کے رئیسوں میں یعنی آپ کا ایک بڑا نام تھا عرب کی رئیسہ تھی آپ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت معلومتہ سے نوازا تھا تو اس کے باوجود جب شوہر کی زندگی میں آئی تو آپ نے کبھی کوئی شکوہ کوئی شکایت کوئی رنج کوئی ملال اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیا اور آپ نے صبر و استقلال کی وہ منزل پائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ انعامات وہ درجات دیئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہی آتی ہے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں موجود ہیں سبحان اللہ اور دیکھئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات سے مغموم ہو کر گھر لوٹتے ہیں تو آپ چہرہ مبارک سے پہچان جاتی ہیں اور پھر آپ انہیں دلاسہ دیتی ہیں تسلی دیتی ہیں اور پھر ان کو آگے بڑھانے کا آگے چلنے کے لیے مزید رستوں کے لیے تیارگ فرماتی ہیں یہ ہے ایک بہترین بیوی جو گھر میں آپ کے لیے ایک بہترین سائبہ بن جاتی ہے تو انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو ہوگی مگر ایک مختصر سے ناظرین پروگرام نعمت افطار اور رمضان الخواتین کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک بار پھر اور آج ہم بات کر رہے ہیں مثالی بیوی کی حیثیت سے حضرت خطیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت مبارکہ پر اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آج زندگی میں اپنے جو ہماری کو تاہیاں ہیں ان کو کیسے دور کرنا ہے اور کیسے سیکھنا ہے اس وقت میں ساتھ موجود ہے افضان عوید میں ان کی جانب چلوں گی اور ان سے کلام کی لیے درخواست کروں گی اشک کی رنگ می رنگ جاؤ میرے یار اشک کی رنگ می رنگ جاؤ میرے یار بولو انا اشک کی رنگ می رنگ جائے میرے یار بولو انا اشک کی رنگ می رنگ جائے جب فکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و سنائے شہِ ابرار میں ہر لحظہ گوھر بہار اشک کی رنگ می رنگ جائے جب فکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و سنائے شہِ ابرار میں ہر لحظہ گوھر بہار بنا وہ سیدے ہاں 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 بنا وہ سیدے خیالی نسبی ہاں وہ ہی امی لقب ہاں شبیوں مطلبیوں عربیوں قرشیوں مدنی اور کہاں ہم سے گناہگار عشق کے رنگ می رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ می رنگ جاؤ میرے یار اور عرضو یہ ہے کہ ہو قلب مہتر و متغر و منور و مجلہ و مصفہ دوریالا جو نظر آئے کہیں جلور روئے شہِ ابرار جن کی قدموں کی چمک 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 چاند ستاروں میں نظر آئے جی در سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت خوب اللہ تعالی ہم سب کو ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم بات کر رہے ہیں آج جس موضوع پر وہ موضوع ایسا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایک اہم رول ہے اس کا اور ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ سے آپ کی ازواج کی حیاتِ طیبہ سے ہمیں وہ تمام رہنمائی مل رہی ہے کہ جس سے ہم اپنی زندگی کی کتاہیوں کو دور کر سکتے ہیں میں آپ کی طرف آنگی آسماء ہم بات کر رہے ہیں موجودہ دور میں کہ خواتین کی جب ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر ایک بیوی کی حیثیت سے جب ہم بات کرتے ہیں تو جو جو کتاہیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں جو جو معاملات ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے میں چاہوں گی ضرور آپ ہمارے لیے ہمارے ناظرین کے لیے کیا نصیت فرمائیں گے دیکھیں ساری سب سے پہلے تو ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم جذباتی ہو جاتے ہیں اپنے معاملات میں جبکہ یہ سیرتِ موارکہ جیسے ہیں سیرتِ حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم نے بات کی اسی طرح دیگر ازواجِ متحرات کی ہے مہات المومنین کے حوالے سے ان کی سیرتیں ہمارے سامنے ہیں جن کی سیرت پر چل کر ہم اپنی زندگیوں بہت اچھا کر سکتے ہیں جیسے حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہیں تو اس وقت سرکار علیہ السلام نے کتنی مشکلات پریشانیاں فیس کی دینِ اسلام کی راہ میں اسی طرح شعبہ بی طالب کی گھاٹی میں کتنی پریشانیوں کا بھوک تک برداشت کرنا پڑی جس کو انہوں نے برداشت کیا کوئی تکلیف سواء بغیر کسی یعنی غصے کے اظہار کے بغیر کسی یعنی کہ ہو نا کہ یعنی آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں یعنی اس کے خلاف نہیں گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑی رہی لیکن آج کل ہم اگر اپنی سیرتوں کی طرف دیکھیں اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہماری یہ غلطی ہے کہ ہم ان کی طرف ایک تو نہیں جاتے اسی لیے وہ چیزیں ہیں اس کے سائی ڈیفیکٹس اس کے جو نقصانات ہیں وہ ہماری زندگیوں پر آ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیس طرح سبر و برداشت کرنے کا حکم دیا اللہ رب العزت کی طرف سے جو اکامات ہیں کہ مرد کی اطاعت کرو مرد کی یعنی مرد کی خدمت کرو اسی لیے ہمارے معاشرے میں آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر مرد کمپرومائز نہیں کر رہا کسی چیز پر تو عورت کیوں کمپرومائز کرے اس لیے کمپرومائز کرے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم حدیث ہے کہ سب سے زیادہ خواتین جہنم میں جائیں گی جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں کیوں زیادہ خواتین جائیں گی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہ ناشکری کرتی ہیں یعنی تھوڑے کے اوپر اقتفاہ نہیں کرتے ہم آج کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ضروریات زندگی تو پوری ہو رہی ہیں ضروریات زندگی پوری ہونے کے ساتھ ہماری آسائش والی زندگی بھی ہو لگجری زندگی ہو ہماری دیگر ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں اگر ہم کم پر اتفاہ کریں گے بیوی کمپرومائز نہیں کر رہی ہوتی کمپیٹیشن کر رہی ہوتی کمپیٹیشن کر رہی ہوتی لیکن اگر ہم شکر کرنا شروع کر دیں جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمات ہیں اور جیسا کہ ہماری یہ ازواج متحرات نے ہمیں سکھایا ان کی سیرت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اگر ہم ان کو فالو کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی کا سکون بڑھ جائے اور بلکل صرف اس دنیا میں ہی ہم عمر اور سکون کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے بلکہ اس کا جو عجر ہے وہ ہمیں بعد از یعنی اس دنیا کے بعد بھی نصیب ہو سکے گا اس لئے ہم کوشش کریں زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیم تعلیمات کی طرف آئیں کہ ہمارا دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے شوہر کی عطاعت کرنا اس کے حوالے سے کتنے حقوق ہیں ہمارے پر اس سے پہلے جس طرح آپ نے بھی کہا اور جس طرح ہم نے پہلے گفتگو بھی کی کہ سیرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بجا لائی کفائیت شوری اشیاری کے ساتھ اپنے گھر بار کو چلایا سرکار علیہ السلام کے ساتھ دین کی خدمت کی اور دین کی خدمت کے لیے اپنے مال کو اپنے سارے ساتھ سامان کو لگا دیا تو اللہ رب العزت نے ان کو بلند مقامتا فرمایا اور آج شوہر جتنا بھی پریشان ہو اگر عورت کے پاس مال و سباب ہے تو وہ کبھی بھی اس کو خرش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی کیونکہ وہ اس کا اپنا ہے بلکل اصل میں ہمارا یقین اٹھ گیا ہے اس بات سے یقین اٹھ گیا ہے کہ یہ مال آج اگر ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا جیسے حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا تمام مال پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جہاں بھی لگائیں اللہ کی راہ میں دے دیا تو اسی طرح اگر ہم بھی کوشش کریں کہ صیرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پہلو ایک اپنا لیں ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا بلکل بلکل اور آج کی خواتین کے لیے خصوصاً میں یہ بات کرنا چاہوں گی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر شوہر کمزور ہو یا کسی بھی حوالے سے کمزور ہو تو عورت اس کمزوری کا فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے اور اس کی کمزوری کو اجاگر کر کے اس سے برتری لینے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے میں خود بھی ایک عورت ہوں ایک شادی شدہ عورت ہوں لیکن اس کے باوجود میں اپنی تمام بہنوں سے یہ التماس کرنا چاہوں گی کہ ہمیں ہمارا دین اسلام ہمارے لیے جو رول موڈلز ہیں وہ تمام یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے یہ کوتہیاں ہیں ان کوتہیوں سے ہمیں دور رہنا ہے ہمیں اپنے شوہر سے محبت کرنی ہے اور اس کی کمزوریوں کو اجاگر نہیں کرنا بلکہ اس کی کمزوری کو طاقت میں تبدیل کرنا ہے اگر آپ کے پاس اتنی اہلیت ہے تو اس کی اس برائی کو چھپا دے اور چھپا کر ایسا پردہ ڈالے کیونکہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں تو ان کو اس طرح سے پیش آنا چاہیے ناظرین ہم بات کر رہے ہیں آج حضرت خطیدہ تلکبرا رضی اللہ عنہ کی مثالی بیوی کی حیثیت سے زندگی کے بارے میں تو رہیے گا ہمارے ساتھ کریں گے ملاقات ایک مختصر سے ناظرین پرگرام میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں اس پرگرام رمضان اور خواتین اور آج ہم بات کر رہے ہیں مثالی بیوی کے حوالے سے اور موجودہ دور میں جو معاملات ہمارے سامنے چل رہے ہیں جو ازدواجی معاملات ہمارے سامنے ہیں جن کو دیکھ کر انسانی اکل پریشان ہو جاتی ہے ایسے سے معاملات اور ایسے سے معاملات پر جھگڑے دکھائی دیتے ہیں کہ جن کو سوچ کر انسان کہتا ہے کہ یہ تو بڑے آرام سے ایک سائٹ پر کیا جا سکتے تھے یعنی ان سے درگزر کیا جا سکتا تھا کیا کہیں گی آپ میں سوالے سے دیکھیں سہری جب ہم حالات حاضرہ کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ خوبصورت رشتہ اسی وقت ہی پائیدار ہو سکتا ہے جب میاں بیوی ہر معاملے میں چاہے وہ خوشی کا معاملہ ہو چاہے وہ غم کا معاملہ ہو چاہے وہ انفرادی معاملہ ہو چاہے اجتماعی معاملہ ہو ایک دوسرے کا سہارا بنے ایک دوسرے کے دبدت کے ساتھی بنے ایک دوسرے کے خوشی اور غم کے ساتھی بنے جب ہم حضرت ختیجہ کی سیرت مبارکہ کا متعلقہ کرتے ہیں تو ایسار و وفا کا پیکر سبر و استقلال کا پیکر سبر و رضا کا پیکر آپ تاہیات اپنے خاوند کی محبت میں سرشار رہیں اور حسن و اخلاق و جان و مال سے ان کی معاونت کرتی رہیں لیکن آج ہم حالت حاضرہ کا جائزہ لیتے ہیں آج کل کی ہم نئی نسل کی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں وہ کہیں بھی پریشانی میں کمپرومائز کرنا نہیں چاہتی وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس ہمیں خوشیاں ملے جہاں خوشیاں ہوتی ہیں وہاں مسائل بھی ہوتے ہیں جہاں غم ہوتے ہیں تو وہاں مطلب پریشانیاں بھی ساتھ ساتھ آتی ہیں لیکن اگر آج ہم حضرت ختیجہ کی سیرت پر عمل کریں تو ہم خوشی میں بھی خوش ہونا سیکھیں گے اور ہم دکھوں کا مداوہ کرنا بھی سیکھیں گے دیکھئے رسالت کا اعلان ہوتے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر عذیتوں کے دروازے کھل گئے تو حضرت ختیجہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت دل جوئی کرتی تھی جو ان کے لئے تمانیہ تو سکون قلب کا باستی کا دل رکھتی تھی غارہ ہرہ کے موقع پر حضرت ختیجہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو حضرت ختیجہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب کی حوصلہ افضائی کی کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ تو درگزر کرنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں خطائیں ماف کرنے والے ہیں اور اللہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا اللہ کبھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کی ان کی زندگی میں تو تعریف کیا کرتے تھے لیکن مرنے کے بعد بھی انہیں بہت خوبصورت الفاظ میں ان کی تعریف کرتے تھے کہ جب لوگ مجھے مال سے محروم کر رہے تو حضرت ختیجہ جو تھی سہرا قدمت دولہ جو تھی میرے قدموں میں نے چھاور کر دی اور جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے تو وہ مجھ پر ایمان لائیں تو ایک وفا شعار صبر و عصار کا پیکر لڑکی بھی اگر آج اپنے شوہر کی محبت میں خوش ہو اپنے شوہر کے مسائل میں اس کا ساتھ دے بیمار ہو تو اس کی خدمت کرے مسائل کا شکار ہو تو اس کی دل جوئی کرے تو یہ خوشگوار رشتہ جو ہے خوبصورت بندھن کے ساتھ تاہیات خوبصورتی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچے تو ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ان عبدی چراغوں سے روشنی حاصل کرنے کی ضرورت اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں یہ شعور عطا فرما جس طرح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مثالی بیوی بن کر مثالی ماں بن کر اپنے گھر کو خوبصورت انداز میں چلایا کہ ہر تکلیف پر صبر کیا ہر خوشی کے موقع پر خوش ہوئی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا تو آج بھی اگر ہم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت مبارکہ پر عمل کریں کہ ہمارا شہر ہمارا شہر ہے اس کی خوشی ہماری خوشی ہے اس کا غم ہمارا غم ہے اور اس کے مسائل ہمارے مسائل ہیں اور ہمارے شہر پر جب بھی کوئی برا وقت پڑے گا تو ہم جان و مال سے اخلاق سے اپنے کردار سے اپنے عمال سے اس کے ساتھ رہیں گے تو ہماری زندگی میں ہمیں کوئی مسائل ہماری زندگی میں نہیں رہیں گے اوپر وردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ ہمیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق طفل جی آسماء میں بات کو لے کر آپ کی طرف آؤں گی جس طرح آج کل کی خواتین خاص طور پر چھوٹے معاملات کا شکار ہوتی ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گی کیا نصیت کریں دیکھیں سریش سب سے پہلے یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم دین کا فہم حاصل کریں حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی روید اللہ خیرن یفقیہ فی الدین کہ اللہ رب العزت جسے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ جدا فرماتا ہے یہ جو تمام سیرت مبارکہ ہے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائین ہیں ازواج متحرات ہیں اہلے بیت اتھار ہیں یعنی یہ پوری ہمارے اصلاف کی پھر ایک لڑی چلتی ہے ان تمام کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے ایک رول موڈل ہے کہ ہمیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے بحیثیت ہم خواتین کے ہمیں ازواج متحرات کی سیرتوں کو دیکھنا ہے جس طرح انہوں نے اپنی زندگیوں کو گزارا امن اور سکون کے ساتھ اس طرح کہ ان کے شہر بھی ان سے راضی ہوئے اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہوا اور دیگر جو معاشرہ ہے وہ بھی ان سے سبق حاصل کرتا ہے ان کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو بلکل اگر دین کے فہم کے ساتھ چلیں گے ہم تو ہماری زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی اس کا اس دنیا میں بھی عجر ملے گا سکون کی صورت میں اور بلا آخرت میں تو ملے گا انشاءاللہ ناظرین آج کے پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی پر معافی کی طلبگار ہوں سب سے پہلے اور آج الحمدللہ دس رمضان المبارک مکمل ہوئے یعنی پہلا عشرہ تکمیل کو پہنچا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج اس عشرے کا یہ آخری پروگرام آپ کی مزبان سہر شیخ آپ کے ساتھ رہی انشاءاللہ تعالی اب شرط زندگی آپ سے کروں گی دوبارہ ملاقات کل سے انشاءاللہ تعالی ہماری ساتھی مزبان ہوں گی اور آپ انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ اس ٹرانسویشن میں آگے بڑھیں گے لیکن آج جاتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اپنے گھروں کو خوشحال رکھئے خوشگوار رکھئے اللہ تعالی نے ماہ رمضان آپ کو نعمت کے طور پر دیا ہے اس نعمت کا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے استقبال کیجئے اور اس میں وہ راتیں تلاش کیجئے جس میں اللہ تعالی اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے بخشش کرتا ہے اس کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا بیٹنا قبول و منظور فرمائے اگر ہم سے کوئی غلطی کوئی کوتا ہی ہو گئی ہے تو اسے ماف فرما دے کیونکہ ہم انسان ہیں خطاکار ہیں تو اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو ماف کرے آپ سب کو میری جانب سے بہت 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 زیادہ رمضان کی مبارک ایک بار پھر دیتے ہوئے اور بہت زیادہ سلام عرض کرتے ہوئے آج کے پروگرام سے اجازت لوں گی اپنی ساتھی اس وقت میرے ساتھ یہاں موجود ہیں افضان عوید اقتطام ہوگا ان کے کلام پر اپنی مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گے اور آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گے اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدی آبیبی مولا آئیم کیجئے کیجئے مسیحہ سیدی آبیبی مولا آئیم غم کے ماروں کیل آج رکھ لیجے اور بے نام پہ بھی کروں کیجے لیجے غم کے ماروں کی لاج رکھ لیجے لیجے اور بے نام پہ کروں کیجے جی آپ کے نام کی ہے شید آئیم سیدی یا حبیب مولا آئیم میرا دل بھی نصار جان بھی نصار نصار میرے کیا تجھ دو جان نصار نصار میرا دل بھی نصار جان بھی نصار نصار